ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج جو ریسیپی شیئر کری ہوں اور سردیوں میں پکنے والا سب سے زیادہ چیزیں اور ہر گھر میں پنتا ہے اور سب ہر کوئی اس طرح سے ساگ کو بنا کر جو ہے وہ فیز کر لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ ڈیفرن ڈیفرن ڈیشز تیار ہوتی ہیں جسے پالک پنیر ہو گیا یا ساگوش یا مرساگ تو بس میں بھی اپنے گھر میں اسی طریقے سے سردیوں میں بناتی ہوں اور آج آپ سے وہی شیئر کر رہی ہوں تو آر اراؤنڈ میں نے دو کلوں کے قریب سرسوں کا ساگ لے کر آئی تھی اچھا میں کافی چیزیں مکس کر کے اس کو بناتی ہوں تو وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں پہلے میں نے سرسوں کا ساگ لیا ہے اور اس کو کٹ کر کے پھر میں واش کر لوں گی موسیقی 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 تو ایک طرف میں نے سرسلوں کے ساتھ کچھ ہے وہ کٹ کر کے واش کر کے پتیلی کے اندر ڈالی ہے دوسری جو چیز لئی ہے یعنی دوسری جو پتے لئی ہیں وہ میں نے پالک کے پتے لئی ہیں اور ان کو بھی اسی طریقے سے کٹ کر کے واش کر کے پتیلے میں ڈال لوں گی اچھا دو پتیلوں میں میں بنا رہی ہوں کیونکہ بڑا پتیلہ نکالنا بھول گئی تھی یا واش کرنا بھول گئی تھی تو دو پتیلوں میں جو ہے وہ میں بناوں گی اور پھر بعد میں میں دونوں کو چیزوں کو ساری چیزوں کو مکس کر لوں گی اچھا میں نے دو کلو سانگ لیا ہے تو دو کلو ہی پالک لیا ہے میں نے اور ایک آدھا کہہ لیں کہ ایک کلو میں نے اس میں میتھی لیا ہے اور دو گٹھی میں نے چاہے وہ سوئے کی لیا ہے اس میں تو یہ چار چیزیں ہیں جو میں نے کونٹیٹی کے حساب سے لیا ہے دو کلو ساگ دو کلو پالک ایک کلو میتھی اور دو گٹھی جو ہے سوئے کی ان سب کو اچھی طریقے سے پوش کر لوں گی کٹ کٹ کے جو ہے وہ پتیلے میں ڈال لوں گی اور مجھے سب سے مشکل لگتا ہے grounds میں پالک بھی کٹ لیتی ہوں ساگ بھی کٹ لیتی ہوں سوہوں بھی کٹ کر نا резی ہے سب سے مشکل لگتا ہے میتھی تو میتھی کیلئے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بندہ ڈھونتی ہوں جو مجھے میتھی کٹ کے دے دیں کبھی وہ میری میٹ ہوتی ہیں کبھی وہ میری ساس ہوتی ہے تو جب اس صفحہ میں نے اپنی ساس کو بھولہ میتھی کر لیا چیز میڈرے وہ کام میں مصروف تھی تو انہوں نے مجھے جہاں وہ میتھی ساری نکال کر دی اور میتھی میں جتنی مٹھی ہوتی ہے سب سے زیادہ میں کہہ دیوں سب سے زیادہ میٹھی اور جہاں ہوتی ہے وہ میتھی کے اندر ہوتی ہے تو ایک دیشکی میں میں نے جو ہے وہ پالا کو میتھی ڈالی ہے اور دوسری دیشکی میں میں نے سرسوں کا ساگ اور سویار کو ڈالائیں اور اب دونوں پتیلوں کے اندر جو ہے میں پانچ پانچ پتلی جو ہری برچے ہیں ان کو کٹ کر کے ڈال دوں گی اور پھر اس کو چلے کے اوپر رکھ دوں گی کیونکہ ان پتوں میں اپنا پانی کافی ہوتا ہے تو آپ کو کوئی پانی رانے کی ضرورت نہیں ہوتی جس میں وہ گل جائیں یہ اپنا ہی پانی ریلیس کریں گے اور اسی میں وہ گلیں گے موسیقی 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 تو یہاں پہ میں نے دونوں پتیلے جو ہیں وہ رکھ دیئے ہیں ساکھ کے اور پالک کے اور دھوڑی دھر کے پاس جب ایک پتیلے میں جگہ بن جائی جو سب سے بڑا میرا پتیلہ ہے ساکھ پالا اس میں میں یہ پالک اور جو ہے میتھی وہ بھی اسی میں مکس کر دوں گی ساکھ کے اندر اور یہ اس لیے نہیں کیا کہ جی ان کو لیدہ لیدہ آپ نکلانا ہے وہ اصل میں اس لیے کیا کہ میں اپنا بڑا پتیلہ جو ہے وہ نکالنا بھول گئی تھی اور میں نے کہا کہ چلو اب اس کو کہاں میں چڑھوں اور اوپر سے وطاروں تو اس لیے میں نے جو ہے وہ دو پتیلوں میں کر دیا اور اب میں جو ہے وہ ایک ہی پتیلے میں دونوں کو میں نے ٹرانسفر کر دیا اور میں اس کو بھل بھل دھیمی آنچ پہ جو ہے وہ چھوڑ دوں کی اور اس کو گلنے کے لیے تاکہ یہ اپنا پانی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اچھی طریقے سے سارے پتے جو ہیں وہ گل جائیں تو جی سوچا تو یہ تھا کہ فٹا فٹا ہو جائے کا کام لیکن ہماری گیس جو ہے وہ چلی گئی تو پھر یہ سیلینڈر کے اوپر ہی مجھے رکھنا پڑا اور تقریباً جو ہے وہ مجھے کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ سیلینڈر کی گیس ہلکی ہوتی ہے تیز نہیں ہوتی تو جب پانی اچھی طریقے سے سوک گیا تو پھر میں نے گھوٹا لگانا شروع کیا اور گھوٹا لگاتے 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 میرا ساگ جو ہے اور یہاں یہ میرا ساگ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں کسی ائر ٹائٹر کنٹینر میں جو ہے وہ رکھ دوں گی اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو میں فریزر کے اندر بند کر دوں گی فریزر کے اندر رکھ دوں گی اور اراؤنڈ آپ جو ہے وہ ایک سے دو مہینے تک اس کو بہت اچھی طریقے سے یوز کر دیں گے ایک آپ بھی بنانے اور ایک جاتی بھی سردیوں میں بنانے تک کہ تھوڑی اسی جب گھرمی آئیں تو آپ تب بھی تھوڑا انجوائی کر سکیں کیونکہ پھر ساگ جو ہے وہ بڑی مشکنوں سے ملتا ہے آج کی جیسے بھی اچھی لگی ہو کی کمین لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی